موسیقی السلام علیکم جی آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جس کی ہمارے معاشرے میں تو بہت کمی ہے اور وہ ٹاپک ہے برداشت ہم میں برداشت فلکل نہیں ہے اور آج اس ٹاپک پہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہماری کو ہوسٹ رکسانہ پال السلام علیکم رکسانہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن معاشروں میں برداشت ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ایک حص ہوتی ہے وہاں محبت اور پیار اور ایک دوسرے پہ اعتماد بہت ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا برداشت نہیں ہے کوئی کسی کا مزاد بھی برداشت نہیں کرتا ایسا کیوں ہے پرویز یہ ایک دن میں ڈویلپ نہیں ہوتا ہے میرے خیال میں یہ صدیوں سے کچھ روایات کچھ باتیں چلتی ہوئی آتی ہیں تو پھر آ کر وہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں بردہ قوت برداشت میرے خیال کے مطابق تمام بچوں میں تمام بڑوں میں معاشرے کے ایک ایک فرد میں ہونا چاہیے اور اس کی جو ہمارے ہم کمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پیرنٹس ہم نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ اون کرنا شروع کر دیا ہے اور ہم یہ نہیں برداشت کرتے کہ ہمارے بچے پر کوئی انگلی بھی اٹھائے کوئی آنچ بھی آئے اور جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح معاشرے میں آگے بڑھنا ہے ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ ٹیڑی آنکھ سے بات نہیں کر سکتا ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ اگر بینگے پیرنٹس آپ میں ہم دونوں پیرنٹس ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے برداشت کو شروع کریں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہمیں کس طرح اپنے معاشرے میں دوسروں کو برداشت کرنا ہے جب ہم کسی کو مذہب کی بیس پر برداشت نہیں کرتے زبان کی بیس پر برداشت نہیں کرتے رشتوں کو برداشت نہیں کرتے تو وہاں پر اس طرح کی افرا تفریقی صورتحال پیدا ضرور ہوتی ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا اصل میں بادرسلی ہے کہ یہ ساری جتنے بھی آگے چل کے زندگی میں ہمیں شعبے میں جانا ہوتا ہے جو بھی ہماری پرسنلٹی ہماری شخصیت بنتی ہے وہ گھر سے ہی ہوتی ہے آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے بچوں میں برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے بچے بلکہ ہم نے ہی شاید اس میں وہ کیا ہے کہ ایک بچہ ہمیں اگر کچھ کہتا ہے کہ پاپا ہمیں پین چاہیے تو ہم اگلے ہی لمحے کہتے ہیں چلو بیٹھو گاڑی میں یار تمہیں پین لے کے دوں وہ بچہ کہتا ہے ابھی میں کام کرنا ہے کہ نہیں ہمارے اندر ایک ایسا پیار امرڈ آتا ہے کہ ہم اس پیار کو روک نہیں پاتے اور اس کو ایک صحیح ہم لا عمل نیت امناتے کہ ہم اس کو کس نہ ڈیل کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بچوں بچے پھر سنتے بھی نہیں ہیں بچے پھر عادت بنا دیتے ہیں ہم بچوں کی کہ جو وہ کہیں ہم اسی وقت کریں اور ہم انہیں کسی بات سے نہ روکیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ ہماری محبت ہے ان کی ضروریات پوری کرنا ان کی خواہشات کو تکمیل دینا یہ تمام پیرنٹس کا فرض بنتا ہے اگر وہ ہمارے بس میں ہے تو ہمیں کرنا چاہیے لیکن اس کا برداشت کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں سمجھتی ہوں برداشت یہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو برداشت کرنا سیکھیں ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو برداشت کرنا سیکھیں اور اگر کوئی ایسا شخص ہمارے ساتھ زیادتی بھی کر جاتا ہے تو اس کی برداشت کریں کیونکہ میں اپنے بارے میں بات کروں تو ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آپ کی گال پر تماشا مارتا ہے تو دوسرا بھی اس کی طرف کر دو تو ایسا کون کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے لیکن ہمیں ایسا مزاج بنانا پڑے گا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسو کا بھی تھا تو اس لیے جب تک ہم اپنے مزاج میں نرمی نہیں لاتے ہیں دوسروں کے لیے محبت نہیں لاتے ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک پورا من معاشرہ ہو ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہو جس کو لوگ پسند کریں اور جس میں محبت ہو اور جو ہر ایک ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہے ایک دوسرے کو برداشت کریں تو یہ تو ہم جب تک لوگ کہتے ہیں نا ہم مورڈن ہو گئے شاید وہ مذہب سے دور کوئی بھی مذہب دنیا کا بھرائی نہیں سکھاتا ہے آپ اسلام کو دیکھ لیں آپ سکھزم کو دیکھ لیں جتنے ریلیجن میں نے پڑے ہیں میں ان کے بارے میں کہتی ہوں کہ تمام بدا کو دیکھیں تو بدا نے کتنی محبت کی تعلیم دی ہے اپنے گھر سے شروع کروں ہمارے آس پاس کے لوگ اپنے گھر سے پیار محبت اور شانتی کو شروع کریں گے تو definitely ہم اپنا ایک صحت مند معاشرہ time ضرور لگے گا ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے لیکن ہم اپنے معاشرے میں امن لا سکتے ہیں ڈنڈے کے ساتھ نہیں جنگ کے ساتھ نہیں پیار کے ساتھ پیار کا جواب پیار سے تو ہم دیتے ہی ہیں اگر ہم جنگ کا جواب بھی پیار سے دیں تو پچھلے دنوں بڑا اچھا ایک اس کا example ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو صورتحال تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کتنا positive response ملا ہے اور پوری دنیا نے اس کو بہت appreciate کیا بہت سراحہ ہے تو میں یہ کہوں گے کہ ایسا اگر ہم ہمارے معاشرے میں پوری دنیا میں لوگ ایسا سوچنے لگ جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس معاشرے سے افرہ تفریق ختم ہو جائے اس معاشرے سے برداشت قتم ہو جائے تو اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے اور اس ملک کو آگے کی طرف لے کر چلنا ہے بالکل جی اور آخر میں میں ایک کوٹ کہتے ہیں نا کہ خدا برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتا ہے پھر اس کا پھل بھی ملتا ہے کیونکہ جب خدا جس کے ساتھ ہے پھر اس کو اس کو کسی چیز کی اس کا خوف نہیں تو خدا پھر پھل بھی دیتا ہے اور خدا ہم سب کے ساتھ ہو اور ہمیں برداشت کرنے کی تفیق دے اور آج بھی ہمیں برداشت کرنے کا اور ہمیں سننے کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی